بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد عزیز طلبہ دروس فقہ الماملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کا آخری موضوع جدید اور معاصر تحقیقات کو ہم نے مزید کچھ نششتوں سے شروع کیا ہے آج کی نششت بھی اسی موضوع کے تحت ایک زیلی نکتہ یا ایک زیلی موضوع ہے وہ اس سے متعلق ہے اور نششت آج ہماری ہے نششت نمبر 98 جدید اور معاصر تحقیقات کے سلسلے میں ہم نے جن موضوعات کی فہرست بنائی تھی اس فہرست کو ہی دیکھ لیجئے گا یہ آپ کے سامنے ہیں اس میں سے ہم نے پہلے دو عنوانات پر کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتی مال خبیص صورتے اور احکام اور دوسرا موضوع تھا قمار کا تعارف اور احکام آج کی نششت میں ہم تیسرا موضوع بینک ایکاؤنٹس تعارف اور شریع حیثیت اس سے متعلق کچھ ضروری تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے بینک ایکاؤنٹس کے تعارف اور تفصیلات کو سمجھنے سے پہلے مختصرا بطور تمہید اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ موجودہ دور میں لوگ جو ہے وہ مختلف اغراض اور بخاصد کیلئے بینکوں میں اپنی رقم رکھتے ہیں اور بینک میں اپنی رقم رکھنے کیلئے باقاعدہ ایک کھاتا اور ایکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اس ایکاؤنٹ یا کھاتے کو اردو میں تو کھاتا کہہ سکتے ہیں عربی میں اس کو الودائع المصرفیہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو بینک ایکاؤنٹس کہتے ہیں اور اس کی اثر حاضر میں ضرورت بھی ہے تو اس حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں ان کو ضروری حد تک ہم دیکھتے ہیں تو تین نکات میں ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں پہلا عنوان یا نکتہ ہوگا ایکاؤنٹس کی اقتصادی اہمیت دوسرا نکتہ ہوگا ایکاؤنٹس کی اقسام اور تیسرا اہم نکتہ ہوگا ان ایکاؤنٹس کی فقی حیثیت اور شریح حیثیت تو ہم ترطیب کے ساتھ ان تینوں باتوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں جہاں تک ایکاؤنٹس کی اقتصادی اہمیت کی بات ہے تو ویسے تو اس کی اقتصادی اور مالی طور پر بڑی اہمیت ہے ایکاؤنٹس کی اور اس سے بہت ساری سہولیات لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے تاہم بنیادی طور پر ہم مختصرا تین باتوں کا تذکرہ کریں گے اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ ایکاؤنٹس جو ہوتے ہیں بنک ایکاؤنٹس یہ رقوم کی ادائیگی کے طریقوں میں ایک اہم اور مفید اضافہ ہے یہ بات تقریبا ہر شخص کو بالوم ہوگی کہ موجود دور میں معاملات کے لیے معاملات کے زمن میں جب رقم ادا کی جاتی ہے تو رقم کی ادائیگی کے لیے جتنے بھی طریقے آئے تو ان میں سے بنک ایکاؤنٹس جو ہے یہ ایک آسان اور محفوظ طریقہ ہے کہ ایک انسان اپنا ایکاؤنٹ بنا کر بہت ذریعے چیک رقم کی ادائیگی کرتا ہے یا انٹرنیٹ بینکنگ بھی آج کر ہے ایک ایک ایکاؤنٹ سے دوسری ایکاؤنٹ میں رقم بیجی جا سکتی ہے ایٹی ایم وغیرے سے اپنی رقم جو ہے وہ نکالی جا سکتی ہے تو بہرحال رقوم کی ادائیگی اور پیمنٹ کے لیے یہ ایک اہم جو ہے طریقہ ہے بینک ایکاؤنٹ کا اس حوالے سے اقتصادی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس سے کافی سہولیات پیدا ہوئی ہے دوسرا جو پوائنٹ ہے اقتصادی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ان ایکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے ان رقوم کو منافع بخش کاروبار اور پروجیکٹ میں لگانا آسان ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کو کاروبار کی واقفیت نہیں ہوتی ہر شخص میں اتنا ہٹائم اور اتنی ستاعت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی رقم کو کاروبار میں لگائے اور بساوقات کاروبار کے لئے بہت بڑی بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس حوالے سے اگر ان چھوٹی چھوٹی رقموں کو ایکاؤنٹس میں بینک کے پاس جمع کیا جائے اور بینک اس کو ایک منافع بخش کاروبار میں لگائے تو اقتصادی طور پر اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس سے جو ہے ایک تو رقم گردش کرتی رہتی ہے معاشرے میں کسی جگہ جو ہے وہ جامد پڑی نہیں رہتی اور دوسرا جو ہے اس سے ایکاؤنٹس ہولڈر اور رقم جن لوگوں نے جمع کی ہے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے ایک قسم کا تو اس لئے یہ جو ہے اس حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے تیسلی جو بات ہے بڑی اہم ہے کہ اقتصادی اہمیت کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ لوٹ مار اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں سے حفاظت ہو جاتی ہیں عمومی طور پر اگر آج کل زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ بڑی رقم لوگ اپنے پاس گھروں میں نہیں رکھ سکتے اپنے پاس لے کر نہیں چل سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہی سکتے اس میں چوری ڈکیتی وغیرے کے حطرات ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اگر تو ان رقموں کو اقتصادی اہمیت کے حوالے سے ان تین باتوں کو جو ہے مختصر آپ کے سامنے عرض کرنا تھا جہاں تک دوسری بات ہے یا دوسرا پائیٹ ہے ایکاؤنٹس کی اقسام تو عمومی طور پر بینک میں چار قسم کے ایکاؤنٹس ہوتے ہیں پہلی قسم ہے کرنٹ ایکاؤنٹ اس کو انگلیش میں بھی کرنٹ ایکاؤنٹ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الودی عطل جاریہ کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر ہوتا یوں ہے کہ جو کھاتدار ہوتا ہے جو کھاتا کھولتا ہے اس کو رقم رکھنے پر کسی قسم کا نفع پروفیٹ اور سود نہیں ملتا بینک کی طرف سے بلکہ اس کی رقم پڑی رہتی ہے اور اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ جتنی رقم جمع کرنا چاہے جمع کرے جتنی رقم جب چاہے نکالنا چاہے نکال سکتا ہے اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنی رقم نکالنی ہے اس سے زیادہ نہیں نکال سکتا ہے عمومی طور پر اس کو مکمل اجازت ہوتی ہے جتنی رقم نکالنا چاہے وہ نکال سکتا ہے اور اس کو کسی قسم کھانا فورسود نہیں ملتا تو یہ ہے پہلی قسم کرنڈ ایکاؤنٹ دوسری قسم ہے فکس ڈیپوزٹ انگلیش میں اس کو فکس ڈیپوزٹ ہی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ان میں بنیادی طور پر دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ایکاؤنٹ ہولڈر یا جو کھاتدار ہوتا ہے اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے اپنے ایکاؤنٹ سے رقم نکال سکے بلکہ رقم نکالنے کیلئے ایک مدد متعین ہوتی ہے پنہ دن سے لے کر سال تک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس مدد سے پہلے پہلے انسان اپنی رقم بینک سے یا اپنے فکس ڈیپازٹ سے نہیں نکال سکتا اور اس میں کھاتدار کو ایک خاص تناسب سے نفع یا سود بھی ملتا ہے تو یہ ہے فکس ڈیپازٹ کہ اس میں سود بھی ملتا ہے البتہ رقم کی نکالنے کے لئے باقاعدہ ٹائمنگ مقرر ہوتی ہے تیسری قسم ہے سیونگ ایکاؤنٹ اس کو عربی میں ودیعات التوفیر کہتے ہیں یہ ایک اعتبار سے کرنٹ ایکاؤنٹ کی طرح ہے کہ اس میں ایکاؤنٹ ہولڈر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنے ایکاؤنٹ سے رقم نکال سکتا ہے ہاں البتہ سالی رقم بے ایک وقت نہیں نکالے جا سکتی اس کے لئے ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دن میں اتنی رقم نکالنی ہے بہرحال پھر بھی اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے کچھ نہ کچھ رقم نکال سکتا ہے اور دوسری طرف یہ جو سیونگ ایکاؤنٹ ہے یہ فکس ڈپازٹ کی طرح اس طرح ہے کہ اس میں بھی ایکاؤنٹ ہولڈر کو پروفٹ ملتا ہے نفع کہیں اس کو یا سود کہہ دیں سودی بینکوں کی طرف سے تو اس کو کہتے ہیں سیونگ ایکاؤنٹ ایک چوتھی قسم کی چیز ہوتی ہے بینک میں ان کو کہتے ہیں لاکرز اور عربی میں اس کو الخزانات المقفولہ کہتے ہیں الخزانات المقفولہ یہ بینک کے اندر کچھ لاکرز بنے ہوتے ہیں جن میں لوگ اپنے اہم ڈاکومنٹ سونہ چاندی وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کی باقاعدہ بینک کو فیز ادا کر دی جاتی ہے اور بسا اوقات بینک کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان لاکرز کے اندر لوگوں نے کیا رکھا ہوا ہے بہرحال اس میں لوگ اپنی محفوظ چیزیں جو ہیں اور بڑے عام عام چیزیں ان لاکرز کے اندر رکھتے ہیں تو بہرحال فقی حیثیت کیا ہے اس بارے میں ہم باقی تفصیلات سے پہلے 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 یہ نکتہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو لاکرز ہیں جس کو ابھی ہم نے پڑا خزانات مقفولہ چوتھی قسم لاکرز اس کی فقی حیثیت بلکل واضح ہے کہ یہ اجارہ یا کرائے داری کا معاملہ ہے کہ ایک انسان جاتا ہے اور بینک سے کوئی لاکرز کرائے پر لیتا ہے اور بینک کو ماہانہ یا سادھانہ فیس ادا کرتا ہے جو کرایا کے رینٹ کے زمرے میں آئے گا یہ ایسا ہے جیسے آپ نے مکان کرایا پر لے دیا اس میں رہ رہے ہیں تو آپ نے بینک سے وہ لاکرز کرایا پر لے دیا اس میں اپنے ڈاکومنٹس رکھ رہے ہیں کچھ بھی رکھ رہے ہیں اور اس پر آپ بینک کو کیا کر رہے ہیں پیمنٹس ادا کر رہے ہیں یعنی کہ فیس جو بھی کہیں اس کو وہ کرایا کے زمرے میں آئے گا اور یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے خواہ سعودی بینک ہو اسلامی بینک ہو جو بھی بینک ہو دونوں میں اس لاکرز کی حیثیت ایک ہی ہے وہ ہے کرایا کی جہاں تک کرنٹ ایکاؤنٹ اور سیونگ ایکاؤنٹ اور فکس ڈپوزٹ کی بات ہے تو اس حوالے سے ہم ان کی تفصیلات کو شروع کرنے سے پہلے ان میں بھی یہ بات ذہن پر رکھئے کہ جو کرنٹ ایکاؤنٹ ہے کرنٹ ایکاؤنٹ بھی کنونشن یعنی سعودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں ایک ہی حیثیت ہے اس کی وہ ہے قرض کہ آپ سعودی بینک میں کرنٹ ایکاؤنٹ میں رقم رکھے یا اسلامی بینک میں کرنٹ ایکاؤنٹ کے اندر رقم رکھے دونوں کی حیثیت قرض کی ہے اسلامی بینک بھی اس پر کوئی سود اور فیس یا کوئی پروفٹ نہیں دیتا اور سعودی بینک بھی اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی نفع یا سود وغیرہ عدا نہیں کرتا تو بارحال دونوں کی دونوں کی یہ گوئے کہ بینک کے پاس آپ کی قرض ہے یہ کرنٹ ایکاؤنٹ اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے سعودی بینک جو ہے وہ اور اسلامی بینک اس میں بھی کوئی فرق نہیں خواہ عربی میں آپ اس کو ودی آرٹ یا ودایہ کا نام دے کوئی بھی نام دے نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا اصل حیثیت جو ہے وہ اس کی ہے قرض کی جہاں تک سیمک ایکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ کی بات ہے تو اس میں پھر اسلامی بینک اور کنونشنل بینک دونوں کی حیثیت الگ الگ ہو جاتی ہے جہاں تک کنونشنل بینکوں کی حیثیت ہے یعنی کہ سعودی بینکوں کی تو سعودی بینکوں میں سیمک ایکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ ان دونوں کے اندر بھی جو رقم رکھی جاتی ہے اس کی حیثیت بھی قرض کی ہے وجہ ظاہر ہے کہ سعودی بینک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹریکٹ کوئی معاملہ شریع معاملہ تو کیا نہیں جاتا تو جب شریع معاملہ نہیں کیا جاتا تو ایسی صورت میں سعودی بینک کے پاس آپ فکس ڈپازٹ کے اندر رقم رکھے یا سیمک ایکاؤنٹ کے اندر رکھے اس کی حیثیت جو ہے وہ قرض کی ہوگی یہی وجہ ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کا نفع وصول کرنا حرام ہے کیونکہ یہ قرض پر نفع ہے آپ اگر سیمک ایکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ میں رقم رکھ کر نفع لے رہے ہیں بینک سے سعودی بینک سے تو یہ سعود کے زمین میں آئے گا کیونکہ قرض پر نفع ہے لیکن اس کے مقابل میں جہاں تک یعنی اسلامیک بینک کی وہ ایک امنشل بینکوں کی فقی حیثیت میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرنٹ ایکاؤنٹ ہو یا سیمک ایکاؤنٹ ہو یا فکس ڈپازٹ ہو تینوں کی حیثیت جو ہے فقی حیثیت ہم نے بتا دی وہ ایک قرض اور شریع حکم بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ آپ کرنٹ ایکاؤنٹ میں تو رقم رکھ سکتے ہیں علماء نے اس کی منجائش دی ہے کیونکہ اس پر کوئی نفع نہیں ملتا لیکن سیونگ ایکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ میں رقم رکھ کر اس پر نفع حصول کرنا حرام ہے یہ اس کا شریع حکم ہو گیا اب آتے ہیں ہم دوسری بات کی طرف کہ غیر سعودی بینک یا اسلامیک بینک جو آج کل وجود میں آئے ہیں ان کے سیونگ ایکاؤنٹ اور ان کے فکس ڈپازٹ کی شریع حصیت کیا ہے لوکر کی حصیت تو وہی ہے جو سعودی بینک کے اندر ہے کہ ایجارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی حصیت ہیں اسلامیک بینک کے اندر وہی ہے جو سعودی بینک کی اندر ہے کہ یہ قرض ہے ٹھیک ہے البتہ غیر سوڈی بینکو یا اسلامیک بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ کی حصیت اس لیے کہ اسلامیک بینک باقاعدہ اپنے کھاتہ دار اور ایکاؤنٹ ہالڈر سے ایک معاملہ کرتا ہے جو شرکت یا مزاربت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹس یا فکس جبازت کے اندر جو رقم رکھی جاتی ہے وہ شرکت یا مزاربت کا سلمال ہوگا انویسٹنگ یا انویسمنٹ ہوگی تو اس لیے اس کی حیثیت کا رسکیب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی بینک شریک بن کر یا مزارب بن کر اس رقم پر جو پروفٹ کمائے گا اور کچھ پرسنٹیج اپنے پاس رکھ کر باقی اکاؤنٹ ہولڈر کو فکس جبازت جو بعض علماء اختلاف کرتے ہیں لیکن علماء نے اس کی اجازت دی ہے لہذا اسلامی بینک جو جیسے میزان بینک ہے یا بینک الاسلامی ہے اور جو علماء کی باقاعدہ نگرانی میں کام کر رہے ہیں تو ان کے اندر سیونگ اکاؤنٹ یا فکس جبازت پر جو نفع آئے گا وہ قرض پر نفع نہیں ہوگا بلکہ وہ پاٹنرشپ یعنی شرکت یا مزاربت کا کوئی کانٹیکٹ ہوگا اور اس پر وہ نفع آئے گا اس قسم کہ آہ بینک ایکاؤنٹس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ جو ہے آہ حضرت شیخ علیہ السلام مفتی طرق عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کی جو کتاب ہے بخوص کی قضایہ فقیہ محاصرہ اس میں اس کی دوسری جلد کے اندر ایک مقالہ ہے احکام الودایہ المصرفیہ اس کا مطالب بڑا عام ہے اور اس میں کافی باری نکات بھی بیان کیا گئے ہیں تو بارحال یہ ایک اہم موضوع تھا جس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بینک ایکاؤنٹس اور اس کا تعارف اور شریح سیئے